تو اس کے بعد وہ آپ سے پاسپورٹ لے لے گا ٹھیک ہے کہ پاسپورٹ لی تو پاسپورٹ آپ نے دے دیں اسی دران کو جج کر رہا ہوں گا یہ پاسپورٹ کس کا ہے یہ فادر کا اٹھے یہ ڈانٹر کا یہ سانس کا اٹھے یہ اس طرح وہ جج کر رہا ہوں گا اسی دران تو وہ آپ سے اگلے سوال ہی پوچھے گا have you ever wasted USA before تو ایدر ہاں کیا ہے ٹھیک ہے نہیں کیا تو وہ اگلا سوال آپ سے یہ کرے گا وہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں solid reason ہونی چاہیے tourism کی دے دیں یا کوئی چلیں کسی کی شادی ہے اس نظر کی کوئی solid reason ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ویزا دلانے میں مدد کر سکتا ہے تو اس کے بعد آپ سے وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ کہاں steak کریں گے یا آپ کا کوئی relative ہے تو آپ نے بتانا ہے ہاں بھی میرا یہ relative ہے ٹھیک ہے میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے جو بھی آپ پر relative ہے تو وہ پر اگلا سوال آپ سے یہ کرے گا وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ وہ کیا جو بھی آپ کا relative ڈیو ایس میں ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ کو بتانا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتے ہیں جو بھی تو سارے اس کو بتا جانا ہے وہ اگلا سوال آپ سے یہ بھی پوچھے گا بھئی وہ کیا ڈیو ایس چٹیزن ہے یا نہیں ہے اس کا جو بھی اچانسر ہے وہ ہی آپ نے بتانا ہے اپلیکشن کرتے ہوگا اور پلانس آپ کے کیا ہوں گے یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی بتائی تھی یہ وہ سوال ہے جو کہ انہوں نے اپلیکشن فیل کرتے وقت بھی پوچھا تھا کہ بھئی ایڈر ڈو ویڈ ویڈ جتنے بھی جو بھی آپ نے لکھا ہے وہاں پہ پوشش کریں کہ وہ ہی لکھیں اگر تھری ویکس کا ہے تو تھری ویکس ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ نے اپلیکشن کو دوران اگر تھری ویکس لکھا ہے اور یہاں پہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دو منس کا ہے یا تری منس کا ہے تو وہ گڑڑ ہو سکتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ اگزائٹل ہی بتائیں تو اچھا ہوگا تو اس کے بعد وہ پوچھے گا آپ کیا کرتے ہیں آپ نے اپنی بتانا ہے کہ ہاں بھی میں یہ جوب کرتے ہیں جو بھی سین ہے تو کوشش کریں کہ جوب لیٹک لازمی لے کر جائیں آپ کی کمپنی کا لیٹک ہونا چاہیے آپ کی سیلری کتنی ہے آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو اگر اپورٹونٹی ملی جوب کی تو آپ کیا وہاں پر ایکسپٹ کریں گے یہ بہت ٹرکی پوششن ہے آپ نے اس کا آنسر نہیں کہنا ہے میں یہاں پہ بہت چڑڑڈ ہوں مجھے وہاں پہ جا کے جوب کرنی کوئی طرح نہیں ہے یہ ہی وہ سوال ہے جس پہ وہ آپ کو جج کر لیتے ہیں اور اسی اگلے سوال پہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں وہاں پہ سیٹل ہو جاؤں گا جب مجھے کوئی اپورٹونٹی مل گی تو سیدھا کینسل رجیکشن سٹریٹھاوئے تو نئی آپ وہاں پہ رہنے نہیں جا رہے ہیں آپ نے نون امیگرنٹ پہ اپلائید کیا ہے بیون میٹو تو آپ دوریزم کے لیے جا رہے ہیں یا بزنس کے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ سے یہ پوچھ کرتا ہے آپ کے فیمیل میں پہ اس کے لیے جا رہے ہیں یا کون کون ہے یا کیا کرتے ہیں شادی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہاں پہ ہیں وہ یہ بھی پوچھ گا وہ کہاں پہ ہوتی ہیں یا کہاں پہ ہوتا ہے تو آپ نے بتایا ہے کہاں پہ ہوتا ہے یا یہاں پہ ہوتا ہے وہ تو اس کے بعد وہ مجھے آفزٹ تھا میرے فیادر سے سوال کرنے کے بعد وہ مجھے پر آ گیا اور وہ اس نے پہلے سوال کیا بھئی آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا سکول نیم آپ کی یونیورسٹی آپ کی کالیج ایبریتنگ اس نے یہ پوچھی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آیا ہاں بھئی کبھی ٹریبل کیا آپ نے میں نے کہاں جی بھئی تھائی لینڈ گیا ہوں ملیشیاں گیا ہوں سنگرپور گیا ہوں دبائی گیا ہوں کتر گیا ہوں تو ائر وولز کے بعد پوچھتا ہاں بھئی کبھی اکیلے بھی ٹریبل کیا آپ نے ہاں بھئی آج یہاں پہ گیا ہوں ہوں دبائی گیا ہوں سنگرپور گیا ہوں ہوں ملیشیا گیا ہوں اس اکیلے جانے سے ان کو یہ شک ہوا کہ یہ تو اکیلہ جاتا رہتا ہے اور اس کی چھپنے کوئی انٹینشن نہیں ہیں اگر اس نے چھپنا ہوتا تو یہ دبائی بھی چھپ سکتا تھا ہائی لینڈ بھی چھپ سکتا تھا اور بھی جگہ چھپ سکتا تھا تو یہ ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ تھا جو میرے حق میں تھا کہ میں نے اکیلے وزیٹ کیا ہوا ہے گیا ہوں اس سے بھی سوال بھی کہ آپ مراد ہیں میں نے کہا نہیں ہوں تو اس کے بات انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ آپ یورپ کیوں نہیں کر رہے یہ میرے سے پوچھا کہ آپ امریکا بھیس آپ نے پلائی ایک دیو صرف میں امریکا کہ ایورپ مجھے پسند نہیں ہے لیکن پہلے میری امریکا پہلے امریکا پھر ہوں گا اس کے بعد یورپ کا سوچوں گا کیونکہ وہاں کسی داری تن، اس لئے میرا امریکا میں دوست ہیں تو اس لیے امریکہ اگر میں فرش برارٹی تو ڈیش پہ ہے پھر اس کے بعد اس نے ہم ساروں سے سوال کیا کہ بھئی آپ لوگ کبھی افریقہ گئے ہیں یا آپ کبھی افریقہ گئے ہیں ہم ساروں سے پوچھا ہے تو مائی فادر والس ہے ہاں فیس سال پہ یہ گیا تھا تو وہ پھر کمپنے کمپلورے میں دیکھنے لگ گیا تو آل ڈیش تھا تو چوب نہیں بولنا ان کے علی بس اگر گئے ہیں تو آپ بتائیں ہاں بھی میں گیا ہوں اگر نہیں گئے تو یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو کہ وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے مست ہیں جو کہ پوچھنے ہی پوچھنے ہیں تو یہ کچھ ایسے سوال تھے اور ان کے جواب تھے بڑے جنرل پوچھتے ہیں یہ مطلب ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ پتہ نہیں ہو کہ آپ پوچھیں گے تو کیا ہوگا میرے سے کیا کیا نکلوا لیں گے ایسا پوچھنے ہوتا صرف جنرل سوال پوچھتے ہیں آپ کا پروپس پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی آپ کیوں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ وہاں پہ جاک کے اپنا کچھا اٹھا سکتے ہیں یعنی اٹھا سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کے پوائنٹس ویلیڈ ہونے چاہیں اس کی بنیاد پر بود ویزا اور ویزا امریکہ کا لینا ہے اپنا مشکل نہیں ہے صرف ہم لوگ نے بنیادا کہ بہت مشکل ہے کسی بھی نہیں ہوتا تو بس چھوٹ نہیں بولنا چھوٹ پوچھیں تو ییس امید کرتا ہوں